السلام علیکم ناظرین ازاد پاکستان کے ڈیجی ڈیل زیرنل پر محمد عدیم آپ سے مخاطب ہے ناظرین ہم اس وقت الصفہ مال اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پر قرآن کریم کے 33 سے زائد خوبصورت اور قیمتی نسخے یہاں پر سجائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 33 سے زائد خوبصورت قیمتی نسخے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے کچھ ایسے بھی یہاں پر قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں جن کو سونے سے لکھا گیا ہے کچھ ایسے ہیں جن کو فیروزے سے لکھا گیا ہے اور بھی بہت سارے قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں ان کی بناور سے ان قرآن کریم کو خاص طریقے سے لکھا گیا ہے اور ان کی ہسٹری کی بات کروں تو کچھ ایسے نسخے بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ 800 سے 1000 سال پرانے ہیں نارملی جو یہاں پر پڑے ہیں یہ 2500 سے 600 700 سال پرانے نسخے ہیں اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن کے ابھی کاتب بھی نامعلوم ہیں یعنی کہ نامعلوم کاتب سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے اس کو لکھا ہے اس کا exact نام یا اس کی exact identification ان کے پاس موجود نہیں ہے اس لئے انہوں نے ساتھ میں کاتب نامعلوم لکھ دیا ہے لیکن ان میں سے کافی ایسے سارے بھی ہیں جن کے کاتب معلوم ہیں جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے لکھے ہیں تو ان کی تاریخ اور یہ تمام طرح لکھے گئے ہیں لیکن خوبصورت نسخے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نسخے ہاتھ سے لکھے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک نسخہ ایسا پڑا ہے جس کو لکھنے میں دس سال لگے ہیں یعنی کہ ایک عمر کے ایک تہائی ایک حصہ تین حصے اگر عمر کے بنائے تو ایک حصہ عمر کا وہ اس کو لکھنے میں لگ گیا ہے تو بہت زیادہ ٹائم ان کو لگایا ہے اور بڑی خوبصورت سے بڑی مہارت سے یہ قرآن کریم کے نسخے سجائے گئے ہیں لگائے گئے ہیں اور ان کو ترتیب دیا گیا ہے لکھے گئے ہیں پانچ سو سے زائد جو ایگزیبیشن یہاں پر لگائی ہے ان کے پاس موجود ہیں نسخے لیکن یہاں پر صفحہ مال میں تین تیس سے زائد نسخے لگائے گئے ہیں لوگ بڑی دور سے یہاں پر ان کی زیارت کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں ہم نے سوچا ہم بھی پہنچتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں ہم نے سوچا کہ ان کو زیارت کی جائے ان کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دس سال لگا دیئے تھے ایک قرآن کریم کو لکھنے کے لئے تو آپ یہاں پر پہنچے ہیں تمہیں معلوم ہوا ہے کہ کتنی مہارت سے کتنی خوبصورتی سے یہ بنائے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں تو اگر آپ بھی وزٹ کرنا چاہے ہیں تو ویسے جمعہ لاس ڈیٹ تھا آج لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دن مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا یعنی کل بروز ہفتہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے اگر آپ زیارت کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر آکے ان قرآن کریم کے خوبصورت نسخوں کی زیارت کر سکتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ازاد پاکستان اللہ نکے باندھ